بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے لیکچر میں ہم ایکسرسائز نائن پوائنٹ ون میں قیشن نمبر پور سال کرتے ہیں تو پور ہے دی شیپ اپ این ایلیپس ڈیپینڈ اپ آن دی ایسنٹریسٹی اپ دی ایلیپس تو پہلے تیوری میں میں نے ایکسپلین کیا ہے ایسنٹریسٹی کی ایلیپس کے لیے ای یہ ہم نے ڈیپائنڈ کیا تھا پہلے اس سے پہلے لیکچر پیرابولا سے فیرابولا کا جو تیوری وارے لیکچر تھا اس میں میں نے اسنٹریسٹی ڈیپائینڈ کیا تھاotics اور اور ایلیپس کے لیے اسنٹریسٹی اس کے لیے اسنٹریسٹی کے لیے اس میںدی انزلز موسیقے پہلے اس خی 집에 اس میں ملاحظت کے لیے infinite ڈیپائنڈ اپ دی ایلیپس کو معلوم کرلے ایکیسن내 اس میں بھی یہ بھی تیرابو موسیقے پہلے اس دی کیمار結اہ پڑ بر copied معلوم کرنا ہے پارٹ س میں اس انٹریسٹی معلوم کرنا ہے لیند آب سی میں مینر اے ہمی گون ہیں یہ سی میں مینجر ایکسس ہیں اور سی میں مینر ایسس بی ہمی گون ہیں اور اس انٹریسٹی معلوم کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ تینوں پارٹ میں نے اند بکیشن نمبر پور پارٹ اے بی سی میں شام کی ہے اور ویڈو یہاں پہ اٹھے اچ کی ہے تو آپ لوگو دیکھ لیں اور ہمارا چینل سبسکرائب کریں the shape of an ellipse depend on the eccentricity ellipse determine the eccentricity of determine the eccentricity e معلوم کر لے equation ہمیں given ہے x square x square divided by 25 plus y square divided by 16 is equal to 1 y square divided by 16 is equal to 1 تو ہمارے ساتھ اس equation سے a square برابر ہے 25 کا b square برابر ہے 16 کا اس eccentricity e square ہمارے ساتھ برابر ہے a square minus b square divided by a square a square کی ویڈو ہے 25 b square کی ویڈو ہے 16 یہ b square ہے divided by a square ہے 25 e square is equal to 25 minus 16 سے 9 آتا ہے divided by 25 so e is equal to 3 divided by 5 e ہمارے ساتھ معلوم ہو گیا اب اس میں part number b the equation of the ellipse with vertices minus 5 was 0 and 5 was 0 vertices given ہے minus 5 0 دوسرا vertex given ہے 5 0 اور اس کے علاوہ اس intricity ہمیں given ہے 3 by 5 تو required یہ ہے کہ equation آپ ellipse معلوم کر لے ہیں is equal to 3 by 5 ٹھیک ہے تو یہ vertex اس کا مطلب یہ ہے یہ vertex 2 a was 0 a was 0 کا مطلب یہ ہے is equal to 5 was 0 تو so this implies that a is equal to 5 major c میں major x معلوم ہو گیا ٹھیک ہے اب ہم یہ بھی پتا ہے کہ c برابر ہے a e کا c برابر ہے a e کا تو یہاں سے میں c معلوم کر سکتا ہو c ہمارے ساتھ آ جائے گا a 5 ہے اور e ہمارے ساتھ 3 by 5 ہے تو اس سے c آ جائے گا 3 اب میں دوسرا x معلوم کر سکتا ہو c square is equal to a square minus b مطلب b میں معلوم کر سکتا ہو c ہے 3 تو 3 square is equal to a ہے 5 5 square minus b square تو b square اس ساتھ پہ آ جائے گا اور 5 square 25 ہے اور 3 square 9 ہے اس کا مطلب ہے کہ b square is equal to 16 so required equation is x square by a square plus y square by b square is equal to 1 تو x square a square ہمارے ساتھ ہے 25 اور y square divided by b square ہے 16 is equal to 1 which is the required equation of ellipse تو part number b ہمارے ساتھ ساتھ ہو گیا اب ہم part number c سال کرتے ہیں تو c ہے the eccentricity of the ellipse of the length of the semi major axis and semi minor axis is given ٹھیک ہے تو semi major axis a ہمارے ساتھ 4 ہے اور b2 ہے a 4 ہے اور b2 ہے تو اگر یہ given ہو تو اس intricity معلوم کر لے تو اس intricity ہمارے ساتھ ہے e square is equal to a square plus b a square minus b square divided by a square to e square is equal to 4 square minus 2 square divided by 4 square 4 square سے 16 آتا ہے minus 4 divided by 16 تو e square آ جائے گا 12 divided by 16 ٹھیک یا taking under root of both side تو under root 12 by 4 یا under root 12 by 4 سے 2 into under the root 3 divided by 4 2 1 2 2 2 2 4 to e آ جائے گا under the root 3 divided by 2 تو part number c ہمار ساتھ سال ہو گیا اور اسی کے ساتھ question number 4